اٹس ریسلنگ ٹائمہ لوگا جمائے نیمیز پنمتہ نریو ووچنگ ریسل قبر آج ہم بات کرنے والے ہیں ریا ریپٹی کے مین روشٹر میں ڈیبیو کے بارے میں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ٹیل سی میں دیکھا تھا کہ رینڈی اوٹرن نے فینڈ کو جلا دیا تھا اس کا بدرہ لینے کے لیے پچھلے اپتے رو کے اپیشوڈ میں الیکس ابلیس نے رینڈی اوٹرن پر فائر بول سے عملہ کیا تھا اس سے رینڈی اوٹرن کو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیٹکن الیکس ابلیس سے لڑنے کے لیے رینڈی اوٹرن کو کسی بھی میں سٹار کی ضرورت ہے پچھلے کچھ سمیے سے ایسے رومرس آ رہے ہیں کہ ریا ریپٹی بہت جلد مین روشٹر میں ڈیبیو کرنے والی ہے اب ایسے رومرس آ رہے ہیں کہ ریا ریپٹی کو رینڈی اوٹرن کے ساتھ پیڑ کیا جائے گا چونکہ شینڈ اور رینڈی اوٹرن کی سٹوری لائن کو بہت لوگ پسند کر رہے ہیں اس سٹوری لائن میں سامل ہونے سے ریا ریپٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ریا ریپٹی کے مین روشٹر میں ڈیبیو کے بعد ونس امیگ مین اسے رینڈی اوٹرن کے ساتھ پیڑ کرتے ہیں یا پھر نئی یا پھر ان کے لیے کوئی الگ سٹوری لائن منا رکھی ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو مارو ویڈیو کے سال میں ملتا ہے اپنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی